ہیلیلویہ ملے یسو کے نام کی یسو کے نام کی اور میں خدا کا شکر گزار ہوں خدا نے مجھے موقع دیا تاکہ میں شہر کراچی کے اندر اس کے کلام کی خدمت کر سکوں اور آج یہ ہماری تیسری میٹنگ ہے اور میں خدا کے خادم بزرگ پاسٹر سرفراز ویلیم جو گوائی چرچ کے گوائی ٹیلی ویجن کے فانڈر ہیں اور پاسٹر جوید ویلیم اور بھائی شباز بٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے موقع دیا کہ آج کا کلام ہم گوائی چرچ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور میرے ایمان ہے کہ آج آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے سب بولے آمین آمین کی آواز کم ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں جو خوش ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو لہرائی ہے دونوں ہاتھوں کو لہرائی ہے ابھی بھی نہیں 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 مطمئن نہیں ہوں میں ہاللیلویہ ہاللیلویہ ابھی بھی آواز کم ہے ہاللیلویہ بولے شعور چیزہ بولے چیزہ چیزہ آپ جیسے آئے ہیں آپ آج صبح شیم نہیں جائیں گے آپ بلیس ہوں گے ایسو کے نام سے آپ بلیس ہوں گے ایسو کے نام سے میں نے بولا آپ بلیس ہوں گے ایسو کے نام سے آج کی صبح آپ کی رہائی کی صبح ہے جیسے اس چرچ کا نام گوائی ہے بائبل میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس اس کے پاس آپ کے اندر بیٹا ہے اور آپ کی گوائی اور لڈی کراچی دیکھ رہا ہے پاکستان دیکھ رہا ہے پاکستان سے بائر کے ممالک دیکھ رہے ہیں جو جگہ بچی ہے آپ کی گوائی وہاں تک پہنچے جو آن لائن سن رہے ہیں ان پر بھی میں ڈکری اور ڈکلیئر کرتا ہوں اپنی پروفیٹک ٹنگ سے بائے فورس ان کی ٹسٹمنی جو ان کے اندر ہے وہ پائرہ یسو کے نام سے مدر میری اپنی گوائی لے کر اپنی رشتہ دار علشوہ کے پاس گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کی گوائی کو سیلیبریٹ کیا آپ کا دوست آپ کا رشتہ دار آپ کا پاسٹر جب آپ سے ملے دونوں ایک دوسرے کی گوائی کو سن کر سیلیبریشن سے بھر جائیں ہیلیلویہ آج کے میرے کلام کا مضمون ہے گناہ سے بچو اگر ہر روز آپ میدانے جنگ کے اندر ہیں ہر روز آپ دعا کر رہے ہیں ہر روز آپ بول رہے ہیں میں فائٹ کر رہا ہوں اپنے حلاس سے اپنی پریشانیوں سے اپنی بیماریوں سے تو اس کا مطلب ہے کسی کو آپ سے پروبلم ہے اس لیے وہ آپ سے فائٹ کر رہے ہیں ہیلیلویہ کچھ بھی ہمیں خدا کی محبت سے الگ God is کرییٹر خدا نے مجھے اور آپ کو کریٹ کیا ہے جینیسیس چیپٹر ون بس ڈوینٹی سکس ڈوینٹی سیون ہم انسان کو اپنی شکل و شبی پر بنائیں نر اور ناری ان دونوں کو پیدا کیا انسان کے ساتھ شروع سے اب تک کوئی لڑ رہا ہے فائٹ کر رہا ہے اور ہم اس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں گناہ ایک ایسا مرض ہے جو ہر کسی کو پریشان کر رہا ہے گناہ کی چار کس میں ہیں گناہ کے چار ہی طریقے ہیں گناہ 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 ہے کیا آپ گناہ کے اندر زندگی پسر کر رہے ہیں ایک شخص جس کا نام یسو مسی ناصری ہے اس نے گناہ کے لیے سلیپ پر جان دی تاکہ میں اور آپ گناہ سے آزاد ہو دیں آج بھی ہم دعا کرتے ہوئے بول دیتے ہیں میں گناہ گناہ گار ہوں بائبل بیان کرتی ہے خدا کو گناہ سے نفرت ہے لیکن گناہ گار سے اس کو پیار ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے ہاللویہ 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 گار 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 is کرییٹر بدائش کی کتاب تین باب ایک سے ساتھ آیت اگر کوئی پڑ سکتا ہے جی جی آمین 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 میں بولا گار 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 جس کے پاس صرف ایک ہی ہتکنڈا ہے ایک ہی پلین ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے ہاللویہ تین طریقوں سے شیطان آپ کو گناہ کے اندر لے کر جاتا ہے کتنے کتنے طریقوں سے تین طریقوں سے شیطان میں نے بولا ہے اس کے پاس کوئی ایسا نیا فارمولا نہیں ہے کہ آپ کوئی نیا فارمولا اجاد کرے اور آپ کو پریشان کرے وہ وہی فارمولا آج کے دور کے اندر بھی اور جب تک یسو دوبارہ نہیں آئے گا وہ یہی فارمولا یوز کرتا رہے گا اب تک تو میں نے یہی فارمولا پڑھتے آ رہا ہوں دیکھتے آ رہا ہوں کہ وہ یہی فارمولا استعمال کر رہا ہے امانداروں کے ساتھ یہی وہ فارمولا کسی اور مذہب کے ساتھ وہ استعمال کر رہا ہے کیوں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کہیں نہ کہیں جھوٹھا پر میرا خدا زندہ ہے اور وہ سچا اور برحق ہے ہالیلویہ 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 یہ پہلے ہی ہونا کا خط دو باب 16 آیت کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی سب بولے جسم کی خواہش آگے اور نمبر دو آنکھوں کی خواہش آگے آج زندگی کی ہاں وہ باپ کی طرف سے آگے بلکہ کس کی طرف سے ہے کس کی طرف سے ہے دنیا کی طرف سے باگے آدن کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں سارے ماجرے کو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے آدن کا باغ بنایا اور باغ کے اندر ایک مرد ہے جس کا نام آدم ہے اور سیکنڈ ایک آرد ہے جس کا نام ہوا ہے پھر ایک آر ہے جس کا نام سامپ ہے سارپنٹ اور سارپنٹ ہوا کو بیکار رہا ہے فارمولا چک کرے کوئی نیا نہیں ہے آگے چل کے بھی یہ ہی ہوگا گناہ آپ کو خدا سے دور کرتا ہے یاد رکھئے سب سے پہلی چیز پڑا ہے اس کی کتاب تین باپ کے اندر ہم نے پڑا اس نے کہا یہ پھل کس کے لیے آنکھوں کو خوشنما ملوم ہوتا ہے اور اکل بخشنے کے لیے خوب ہے نمبر ون جسم کی خواہش یعنی لست آف دہ فلش نمبر دو لست آف دہ آئیس آنکھوں کی شیکی نمبر تین سندگی کا کھمانڈ ہے لست آف دہ پرائیڈ یعنی پرائیڈ آف دہ لائیف ہاللیلویہ 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 اب ہوا کو میندور شپ آدم دے رہا ہے آدم کو خدا نے کہا ہوا اپنی بھیڑی کو ڈیچ کر اسے بتا پر ہوا کو کوئی اور مینٹورشپ دینے آیا ہے اور اس کا نام ابلیس ہے شیطان شیطان ہوا کے پاس آیا اسے وہ کہہ رہا ہے دہا نے تمہیں سب درختوں کے پھل کھانے کے موانا کیا ہوا گری نو 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 سبی درختوں کا پھل ہم کھاتے ہیں پر ایک کی بابت خدا نے کہا ہے اس کو بولیے گا اس کو چادر یہ بولیے گا اس کو نہ کھانا کس روز تم نے سکھایا تم تم کیا کروگے سیم یہی ہتھ کندہ میں نے بتایا جسم کی خواہش آنکھوں کی شیخی اور زندگی کا کمنڈ تین ہے سیم فارمولا یسو نے ببت اسما لیا نیتیو چار تین کی سترہ اور چار ایک سے آٹھ رو یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلی سے ابلی سے ابلی سے ابلی سے گناہ سے ہمیں کیا کرنا ہے بچنا ہے حاللویہ فارمولا سمجھ لیں اس کا کوئی نیا نہیں ہوگا اب وہ یسو کے پاس آیا لیکن زمانے والے نے پاس سا کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے ان پتھروں سے کہا بلئے گا ان پتھروں سے کہا ان پتھروں سے کہا کیا بن جائے کیا بن جائے روٹیاں تو یسو نے کیا کہا آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے موسے یعنی خدا کا کلاہ زندگی کی روٹی میرا اور آپ کا یسو آگے دوسری اس نے کہا یہ سب کچھ میرا ہے اگر تو مجھے جھک کر دکھایا یہ کیا ہے آنکھوں کی شیخی دکھا رہا ہے اور پھر ساتھ میں اس کے اندر گھمنڈ ہے یہ سب کچھ ہے ہلیلویہ اب وہ وہی ہتھکندہ جو اس نے پہلے آدم کے ساتھ کیا وہی ہتھکندہ لے کر اپنا فارمولہ لے کر وہ سیکنڈ آدم یعنی یسو المسیح کے پاس آیا اور یسو سن آف گوڑ ہے وہ خدا کا بیٹا ہے وہ خود کلمہ ہے ہلیلویہ وہ خود کلمہ ہے آمین کریں گے آگری کرتے ہیں یسو خود کلمہ ہے یسو کائنات کو کریٹ کرنے والا ہے یسو مجھے اور آپ کو کریٹ کرنے والا ہے اور کریٹ کرنے والے کے پاس آکر نوک کر یہ کہہ رہا ہے مجھے جھک کر سجدہ کرے میں سمجھتا ہوں یسو سے کہہ رہا ہے تیرا مجھے آگے کہہ رہا ہے لیکن تو خداون اپنے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کسی کو سجدہ بائبل بیان کرتی ہے خاصمانیوں کا ہو خاصمینیوں کا یا زمین کے نیچے کوئی اور مخلوق ہو اسمان پر کوئی اور مخلوق ہو ہر گھٹنا کس کے آگے جھکے گا اور جس کے آگے سب نے جھکنا ہے اسے ہی آکے کہہ رہا ہے میرے آگے جھک جا یہ چیزیں میں تجھے دے دوں گا آج میری بہن میرے بھائی ابلیس آپ کے پاس آکر بھی وہ چیزیں دکھاتا ہے پاسٹے سرفراز ویلیم کے پاس بڑی گاڑی ہے بڑا چرچ ہے چینل ہے یہ ہے وہ ہے میں تجھے دوں گا مجھے سجدہ کر جس خدا نے سرفراز ویلیم کو سرفراز کیا ہے اگر تیرا ایمان اس پر ہے تو وہ تجھے بھی سرفراز کرے گا وہ تجھے بھی بحال کرے گا ہاللویہ ادن کے اندر ایک ہی ہتکنڈا وہ ہی ہتکنڈا یسو کے ساتھ اگر بائیبل میں اور بھی بڑے سارے حوالے ہیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں ہوئی یہی اس کے علاوہ نہیں دانیل کے ساتھ بھی یہی ہوتکو کہا رہا ہے ہاتھی مورتی نکی کھا رہا ہے ساتھی روٹی کھا تاٹے موں پسے پسے نے ہونے کے ہاسی نہیں ہی پالک پھولا کی کھام آنگے ہاللیلویہ اے ہی اسے ہی خدا آنو سجدہ کرانگے لونگ ٹائم اس نے اس علاقے کے اندر اوانجلیزم کیا اور ایک ٹائم آیا اس علاقے کا بادشاہ کہہ رہا ہے دانیل کا خدا اے ہاتھ اس کے آج سجدہ کرو آپ سن لیں آپ اے اوانجلیزم کر رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں میرا خدا سچا ہے ٹائم آنے والا ہے کہ قوم میں اس خدا کی آگے جو کہیں گی پہلی چیز اس نے کیا دکھایا جسم کی خواہش جب اس نے پھل کھایا تو وہ پھل کھانے سے خدا سے رابطہ ڈوٹ گیا ہمارا ریلیشن گوڑ سے ختم ہو گیا خدا کو ضرورت پڑی کہ وہ اپنے بیٹے یسو کو اس دنیا میں بیجے تاکہ عالمگیر کفارہ ہو یسو کا کفارہ خالی مسیح کے لئے نہیں ہے یسو کا کفارہ پوری کائنات کے لئے ہے آمین کے آواز نہیں آئی پوری کائنات کے لئے ہے گناہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرے گا کیا کرے گا انہوں نے جب گناہ کیا تو انہوں نے پتا چلا کہ ہم کیا ہیں کیا ہے جی گناہ جب آپ کی زندگی میں ہوگا گناہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرے گا آپ کے گناہ یسو پر رکھیں کپڑے اتر گئے آپ کے اباؤجداد آدم نے گناہ کیا اس کو پتا چلا اس کے کپڑے اتر گئے ہیلیلویہ ہاں سمجھا رہی ہے آگے جلتے ہیں میں نے بولا ہے گناہ آپ کو کیا کرتا ہے اگر اتر ہیں تو بولیئے گناہ آپ کو کیا کرتا ہے ننگا اب جب گناہ نے آپ کو ننگا کر دیا تو کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو کیا کرے گا ساتری یہ کیا کرے گا ننگا سیکنڈ وہ آپ کی کیا کر دے گا اب شال بدل گئی ہے چال بدلنے کے بعد دوسرا تیسرا کام ہو رہا ہے وہ آپ کو سٹوپیڈ بنا دے گا کیا کرے گا تیسرا کیا کرے گا بیوکوف بنا دے گا اب ما اماں ہوا کہہ رہی ہے پھول کچھ کر لیا ہے آہ لیڑے لڑے کی تو لب لیا تو یہ لیڑے لبنڈ کیڑے کیا ہے کیڑے لیڑے لبنڈ ہے پتے بائیبل میان کرتی ہے اس نے انجیر کی انجیر کے پتوں کے کیا آپ کو کیا بنا دے گا بیوکوف کیا بنا دے گا بیوکوف پہلا اس نے کیا کیا اس کو نمگا نمبر دو نمبر تین بیوکوف بنا دی اللہ لیڑا اگر کوئی پنجاب سے یہاں بیٹا ہوا ہے یا ادھر بھی اگر آپ نے انجیر کے درخت کو دیکھا ہے تو اس کے پتے چھوڑے ہوتے ہیں اگر اس کی لنگیاں بنائی جائیں تو پتہ جتھے جتھے لگدہ ہوتے ہیں کیا آتی ہے ہاں ہلیویا سمجھ آرہی کیا آتی ہے تو میں نے کیا بتایا کناہ آپ کو کیا کر دے گا نمبر وارد پہلے وہ آپ کو کیا کر دے گا نمبر دوسرے نمبر پہ وہ آپ کی چال چینز کرنے گا دیس را آپ کو اوہ پاپا بھر کیا دا رہے ہیں بھر کیا دا رہے ہیں ابھی بھی سلوشن نہیں ملا سلوشن حل نہیں ملا پر خدا آیا اس نے کہا where is Adam آہ کدھر ہے تو کہاں پہ ہے اس نے کہا میں نے تیری آواز سنی میں ڈر آہ کیونکہ میں کیونکہ میں ننگا تھا آئے خدا نے کہا تینوں کنے داس چھڑیا کیا تُنے وہ پھل کھایا اس نے کہاں میں نے کھایا خدا نے تیدھو بیکیا لیا وہی ننگا پن بھی لاب رہا ہے دجا ایدھو چاہاں بھی بدل گئی تیسرا کرکی جانڈیا اور میں کوئی بندوبست کر آیا آمین آمین اور گاڈ نے وہی پہ ان کا ننگا پن ڈھاپنے کے لیے پلان کیا اور لکھا ہے اس نے چمبرے کے دو کرتے لایا اور دونوں کو پہنائے اور ان کا ننگا پن آپ کو سمجھ نہیں آرہی ان کا ننگا پن آواز نہیں مجھے آرہی ان کا ننگا پن ننگا پن ہم ٹکڑا آستے بھر رہی زبا ہونتا ہے تے بھر رہی زبا ہویا ساڑے لئی ہیلیلویہ آج آپ اگر مشیق کے ساتھ کنکٹڈ ہیں گوائی ٹی وی کے ساتھ یا گوائی شرچ کے ساتھ یا مشیق کے ساتھ کنکٹڈ ہیں تو کہیں نہ کہیں میری بیان میرے بھائی تو کجلا رہا تھا خارش کر رہا تھا گناہ علودہ زندگی کے اندر جو آن لائن سن رہے ہیں اگر آپ اب بھی کہیں کھجلی کر رہے ہیں سٹوپڈ بنے ہوئے ہیں آپ کے لئے کفارہ دیا گیا ہے کوئی قربان ہوا ہے جو آپ کی خارش کتم کر سکتا ہے جو آپ کا ننگا پن تھام سکتا ہے گناہ کے ساتھ آپ خدا کے سپاس نہیں آسکتے تھے خدا نے پلان کیا اور اپنے پیٹے کو بھیجا پر رات نہیں کہتا ہے باپ نے ایک بدن تیار کیا میرے لئے اور وہ بدن قربان ہوا تاکہ میری اور آپ کی خارش ساتھا سابن لاؤڈ کھارش کتم میں کہنا یسود اللہ ساری کھارش کھتم آلیلویہ آپ کے اندر گمانڈ ہوگا میں بڑی پڑی لکھی بڑا چٹاوہ میں میرے کو کٹی میرے کو بڑا کارے دکھو کی یہ گمانڈ ہے اور خدا کو گمانڈی لوگ پسند نہیں ہے بائبل بیان کرتی ہے اس نے جتنا خود کو پست کیا باپ نے اتنا اگر سرفراز ہونا ہے بڑھنا ہے ترقی چاہیے تو نیچے آنا پڑے گا خدمت کرنی پڑے گی نہ کہ کروائیں بلکہ خدمت کریں ہیلیلویہ گناہ کی چار قسمیں ہے اور کچھ لوگ رول کس کے خلاف گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے جسم کے خلاف گناہ کرتے ہیں کچھ لوگ خدا کی مخلوق کے خلاف گناہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ انوائرمنٹ کے خلاف گناہ کرتے ہیں یہ چار قسمیں ہیں نمبر ایک رول کس کے خلاف گناہ اگر کوئی موجودہ ہو رہا ہے کوئی کام ہو رہا ہے کسی کا سر ٹھیک ہو رہا ہے کسی کی ٹھیک ہو رہی ہے یا کوئی ایسا ایک ہو رہا ہے جس میں خدا انوال ہے تو وہ کوئی بندے کی قابلیت نہیں ہے بلکہ کون کر رہے تو دوسرے لفظوں میں وہ کس کی مخالفت کر رہے ہے رول کس کی سائنس اور ونڈرز کا کام کس نے کرنا تھا ویٹنس نے ہلیلویہ گناہ آپ کی کیا کرے گا حالت کو چال چینج ہو جائے گی آپ کو گناہ سے باز آنا ہے کچھ لوگ جسم کے خلاف گناہ کرتے ہیں کچھ لوگ خدا کی مخلوق کے خلاف گناہ کر رہے ہی ایدہ ایدہ فلانا چیز میں ایدہ فلانی چیز تاکہ وہ آپ کو اوریجنل حالت میں واپس لائے اور جو گلوری گناہ کی وجہ سے آپ پر سے اٹھ گئی تھی اس گلوری میں آپ واپس چلے جائیں آپ واپس چلے جائیں اس کی قربانی کو یاد رکھئے اس کی سیک رکھائیس کو یاد رکھئے جو اس نے آپ کے لئے inated اللہ 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 کہ NOR solid اللہ اللہ ڭی ڒی موسیقی